بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال جانے ہیں آپ لوگوں کے تو آج آپ کے ساتھ جناب میں بنانے جا رہا ہوں سبزی ٹھیک ہے جی آج کی ہماری جو ڈش ہے وہ بنے گی علو اور مطر ٹھیک ہے اب علو اور مطر کیسے کیسے بنانے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جناب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو کرلیں سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا ہو اور بل آئیکن کا بٹن بھی پرس کرلیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو اب جناب ہم نے کڑائی اوپر رکھ دی ہے اس کے اندر میں آپ ڈالوں گا پائیڈ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو چل آوان کرنا چل آوان کرنا ہے تاکہ جو اس کے اندر یہ ہوتی ہے نا پانی شانی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا یہ ذرا خوشک ہو جائے تو چلہ ہم نے آن کر دیا باہر سے کھانے کو کچھ دل نہیں کرتا ٹھیک ہے اب جناب یہ آئل جو ہے آپ دیکھیں تقریباً آدھا سے پونہ کپ تقریباً میں نے ڈال دیا اس کے اندر کڑائی اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر تقریباً ایک چمہ جو ہے نا وہ زیرہ اس کے اندر ڈال دیا ہے زیرہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی آنچ میں نے ہلگی کر دیا زیرہ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خوشبو زیادہ دیتا ہے تو اس لئے ہم نے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ خوشبو دار ہنڈی بنے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پیاز یہ جو میں نے کٹ کے رکھے ہوئے تھے پیاز اب اس کے اندر اور بھی کافی پچھ جانا ہے اس پیاز کو جو ہے نا ہلکا سا کر لے نا براؤن یہ ویسے بھی انڈیا پیاز ہیں بلیک والے تو اس کو ہم نے تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کو براؤن شراؤن کر لینا ہے پیاز جو ہیں ہمارے براؤن ہو چکے ہیں تو اب میں اس کے اندر ڈالیں لگا ہوں یہ کماٹر اور لسن کا پیسٹ پانی اس کے اندر ہم نے شامل کر دیا تھا اس لئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور زیادہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ ذرا جلدی پک جاتا ہے اس لئے میں نے یہ والا کھلیا اپنایا ہے اب تقریبا یہ مسالہ بھون چکا ہے اس کے اندر میں شامل کروں گا گرین چلی ہری مرچیں ہری مرچیں شامل کر دی ہیں کیونکہ مسالے کو آپ کو زیادہ ٹائم دینا ہے مسالہ آپ کا ضبردست بن جائے گا تو یقین کریں پھر ٹیسٹ جو ہے آپ کے علو مطر کا وہ بھی مزیدار آئے گا اب اس کے ساتھ کچھ چیزیں اور میں شامل کرتا ہوں زیادہ چیزیں ضرورت نہیں ہیں شامل کرنے کی نمک جو ہے سب سے پہلے میں نے لیا نمک اس میں ضرورت تقریبا میں پھونک چمچ ڈال دیتا ہوں آپ اپنے ذاکے کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں اس میں گرین چلی جائے گی گرین چلی 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 گئی اب جائے گی جناب لال مرچ یہ ہے جی خلدی پوٹر تقریبا میں نے وہ ڈال دیا اب اس میں تقریبا شامل کر دیں گے دنیا پوٹر پوٹر میں نے خواہ کو hoop رپا شامل کردیں مجھے یہ замеч gak هلچ ڈال دیا بس اتنا اکسا ہی نا آتا ایک چمچ وہ ڈال لیا اس کے بعد نا ہم اس کو تھوڑا سا ہلا جا لیں گے اس کے ساتھ ہلا جاتا ہوں دوسرے چمچ کے ساتھ اس کے ساتھ مزا نہیں آنا یہ ہے چمچ ہمارا سلیکان اس سے ذرا پیار سے ہلا جا سکتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ چمچ مجھے تو خیر بڑا مزے کا لگتا ہے بہت بھی پیارا چمچ ہے دوسرے کے ساتھ اتنا مزا نہیں آتا کتنا اس کے ساتھ آتا اب ہم اس مثالے کو اچھی طرح بھون لیں گے بھوننے کے بعد اس کے اندر پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے آرم شریف تو باقی یہ مثالہ جیسے ہی ریڈی ہو جاتا ہے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی اللہ پاک ذائقہ دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں اللہ پاک برکت آ لے یہ جیسے جناب دیکھ رہے ہیں آپ مسالہ جناب ریڈی ہو چکا ہے مسالہ ریڈی ہو چکا ہے تو آرم شیر بھی ریڈی ہے یعنی کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ لسن ہے لسن میں نے بریق پیسا تھا لیکن پھر بھی یہ باقی رہ گیا ہے برینڈر میں نا تو کوئی بار نہیں رہنے دو آنے تو اس کو ایسا ہی یہ ہم نے ڈال دیا علو اب ہم نے اس کو ہلاج لائے لینا ہے تاکہ یہ جو ہے نا اچھے سے مسالہ اس کے اندر رچ جائے کیونکہ مسالے کے ساتھ ہی اچھے لگیں گے مسالہ آپ کا اچھی طرح بھون جائے گا اس کو تھوڑا سا ہم آنچ جو ہے وہ تھوڑی تیز کر دیتے ہیں تاکہ ہم اس کو ہلا لیں اچھی طرح اور مسالہ آپ کا جو نا وہ اچھے طریقے سے ریڈی ہو جائے تو اس میں جیسے بھونی نہیں آ جاتی جیسے ہم وہ گاؤں میں ہنڈیشن نہیں بناتے تو بڑے لوگ جو ہمارے امی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی بھونی آ رہی ہیں تو اس کو بھونیش ہونی ہم نے دے دی نہیں ہے اس کو ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے تاکہ بعد میں جو ہے نا پشتاوہ نہ رہے جی سواد نہیں آیا تو ہم نے پورا سواد لینا ہے جی تو اس لیے اس کو یہاں پہ اچھے سے بھوننا ہے یار آنڈی کا کلر دیکھیں کتنا مزے کا کلر ہے یار ماشاءاللہ بہت ہی پیارا کلر آ رہا ہے میرے یقین کرے موں سے پانی آ رہا ہے اتنا زبردست خوشبوب ماشاءاللہ بہت پیاری آ رہی ہے اب میرے دوستو اس کے اسی سٹیج پہ آپ جیسے یہ بھون چکے ہیں تو میں نے جو میرے پاس مٹر تھے میں نے فریز کیا ہوئے تھے ان کو جو اینا بھی اس کے اندر ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ بھی بھون جائیں ان کو بھونی جو نہیں لگ جائیں اس کو آپ نے کس کے پکڑ لینا کپڑے سے آنچ ٹھوڑی سی الکی کرنے تو اچھا ہے کیونکہ زیادہ تیز آنچ پہ جو ہے نا وہ پھر مسکیاں کرتے ہیں ابھی اور پھر یہ اڑھ اڑ کے باہر رکھتے ہیں ہم نے اس کو کیا کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا بھون لینا ہے یعنی علو مٹر جو ہے نا مٹر بھی بھون جانے چاہیے نا تھوڑے سے تاکہ اس میں ٹیسٹ جو ہے نا اور زیادہ ڈیویلپ ہو سمجھ جائیں کہ نہیں کیونکہ کھک بننا آسان ہی ہوتا کھک بننے کے لیے جناب بڑی منت شد کرنی پڑتی ہیں اب ہم اس کو تھوڑی در کے لیے ڈھاک دیں گے ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ پہ ڈھاک کے اس کو تین چار پانچ منٹ کے لیے ڈھاک دینا ہے پانچ ایک منٹ لیکن چمچہ آپ نے لازمی ہلانا ہے اس کے تقریب میں ایک دو منٹ بعد تھاکہ چھوٹی جو تھوڑی آنچ پہ ہنڈی بنتی ہیں اس کا مزہ بھی اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہوتا ٹھیک ہے جی میں نے اس کے اندر اب تقریبا ایک گلاس پانی ڈالا ہے اور آدھا گلاس اس کے اندر شامل کرتا ہوں کیونکہ مجھے ابھی تک لگ رہے ہیں علو کو ظاہر ہے جو علو ہے نا اور ساتھ میں جو مٹر ہیں وہ گلنے چاہیے ہیں تو وہ گلے نہیں ہیں ابھی کیونکہ ہم نے صرف اس کو بھونا ہے اب اس کے اندر پانی شامل کریں گے جیسے یہ اب بھون جائیں گے اور نرم ہو جائیں گے بھون تو پہلے گئے ہیں بس اب نرم ہو جائیں گے اس کے بعد ہمیں جتنا شربہ چاہیے ہوگا ہم اتنا شربہ رکھ لیں گے اور انڈ پہ جو ہے اس کے اندر ہم ایک اور تھوڑا سا مثالہ مثالے آپ نے لائٹ یوز کرنے ہیں کیونکہ جو ہیوی مثالے ہیں وہ مزہ نہیں آتا بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا کوئی آٹھ یا دس منٹ اس کو چاہیے ہلکی آنچ پہ پکنے کے لیے کیونکہ ظاہر ہے وہ نرم ہونے اللو بھی اور صاحب میں مٹر بھی ٹھیک ہے میں یہاں پہ مٹر جو ہیں تازے نہیں یوز کر رہا کیونکہ پانڈا سے ہمیں جو ملتے ہیں وہ فریز ہوئے میں ملتے ہیں تو وہ میں فریز کیا ہوئے تھے لے کے آیا تھا تو فریز کر کے رکھے تو وہ میں یوز کر رہا ہوں ٹھیک ہے باقی جو تازے مٹر ہوتے ہیں جو ہم پاکستان میں یوز کرتے ہیں ان کا تو سواد ہی بکھ رہا ہوتا ہے اب جناب تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں اللو جناب آپ دیکھیں آپ کو تو وہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ گل چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھتے ہیں یہ جناب گل چکے ہیں آئے 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 ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو تھوڑا سا اور ٹائم دینا ہے تاکہ تھوڑا سا اور شوربہ جو ہے وہ گڑا ہو جائے اس کو تھوڑا سا چکھ لینا ہے تاکہ اس کے اندر جو نمک مرچ ہے اگر آپ کو کم لگے تو اس سٹیج میں آپ تھوڑی کاری مرچ ڈال سکتے ہیں اور نمک اگر کم ہو تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو میں ذرا چیک کر لیتا ہوں اس میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے مرچ 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 ہوسر مرچ 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 چونکہ اس وقت ہے نہیں تو میں نے اس لیے نہیں ڈالا ٹھیک ہے تو یہ جناب اب ڈش اوڈ بھی ہو گیا اسی کڑائی میں اور سالن جو ہے آپ کا ریڈی ہو گیا اب اس کو جناب ہلکی آنچ اس کو میں نے کی ہوئی تھی گئی وغیرہ اس کے اوپر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور شربہ بھی بہترین بن چکا ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے تھوڑا سا ڈال دیا تھا اس کے اندر گرم مسالہ تاکہ اور پیارا سا ٹیسٹ ہو جائے اسی کے ساتھ مجھے دینی ہے آپ لوگوں نے اجازت کیسی لگی آپ کو یہ علو مٹر کی ریسپی ضرور کومنٹس میں آپ لوگوں نے بتانا ہے اور مجھے بتانا ہے تاکہ میں اس طرح کی اور مزید جو بھی یہاں پہ کروں تو آپ کے صاحب صاحب کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی